ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے شعیب احمد آباد سے ہے یہ پوچھتے ہیں کیا انسان اور جانور وغیرہ سب کی روح الگ الگ فرشتے قبض کرتے ہیں یا پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں اصل میں اس کا جواب مسائل شریف کتاب میں میں نے تفصیل سے لکھ رکھا ہے سوال نمبر مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ اس میں تلاشیں گے تو سارے ریفرینسز کے ساتھ جو ہے نا تفصیل کے حوالوں کے ساتھ جواب اس کا لکھا ہوا ہے خلاص ہے اس کا یہ ہے کہ مفسرین کا جو قول ہے ان کے حساب سے قرآن پاک کی آیت کے حساب سے جو انہوں نے تفسیر کی ہے تو مفسرین کی رائے کے اندر یہ ہے کہ حضور یہ جو ملک الموت ہیں یہی تمام انسانوں کی اور تمام جانوروں کی جو ہے وہ روح کو قبض کرتے ہیں تو یہ الگ الگ اس میں فرشتے نہیں ہوتے کہ انسانوں کے لئے کوئی الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہو جانوروں کے لئے الگ کیا ہو ایسا نہیں ہے بلکہ علماء نے فرمایا کہ مچھر تک کی روح قبض کرنے کا ذمہ ابھی ملک الموت پر ہے تو یہی جو ہے وہ جانوروں کی انسانوں کی یہاں تک کہ مچھروں کے روح بھی قبض کرنے کی ذمہ داری انہی کے سوپر دے تو یہی کرتے ہیں الگ الگ فرشتے اس کام کے لئے معمول نہیں ہیں موسیقی موسیقی موسیقی